بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے فرینڈز آج ہم پھر آئیں آپ کے سپاس ایک نئی ویڈیو لے کے ماشاء اللہ جتنے زیادہ ہم نے یوٹیوب کے اپر بہت کام عرصے کے اندر آپ لوگ کا ہیر سٹائل سکھایا ہے ہمیں امید ہے بلکہ ہمیں ہنڈر پرسن گارنٹی سے کہتے ہیں کہ اتنی سپیڈ میں اور اتنی ٹیکنیکل طریقے سے اور اتنی ایزی طریقے سے کسی نے اتنی اچھے سٹائل آپ کو نہیں بنانے بتائے ہوں گے کہ جس کے اندر ہم نے بہت زیادہ کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی چیز کو سکپ نہ کیا جائے آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو ہر چیز سکھائی جائے تو آج بھی ہم اسی طرح سے سٹائل لیکن آئے دیکھیں جو فرینڈز ہم جو لوگ جو سٹائل بنا رہے ہوتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم وہ والے سٹائل بنائیں جو سیلون کے اندر ریگلر یوز میں ہوتے ہیں نہ کہ وہ والے سٹائل بنائیں کہ اتنے ٹپکل سٹائل بنا دے کہ وہ نہ سیلون میں یوز ہوتے ہوں نہ کہیں کسی شوہ میں یوز ہوتے ہوں بس وہ ٹیمپریری آپ بنانے کے لیے سی اپنے چینل کے ویوز بڑھانے کے لیے بنا رہے ہوں ہم اسپیشلی وہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کا ایک سیلون اچھے طریقے سے رنگ کیا جا سکتا ہے تو فرینڈز اسی پائنٹ آف یو کو لے کے آجائیے جلدے دی سے آجائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دمانا بلکل نہ بھولیں تاکہ نئی سے نئی نوٹیفکیشن مل جائے آپ کے کمنٹس اور آپ کے کلک کرنا ہمارے لیے بہت ویلیو ایبل ہوتا ہے فرینڈز اس کے اندر بھی ہمارے یہاں ہائٹ کمپلسری تھی آپ کا پتہ ہے ہم ہائٹ تقریبا ہم ڈیلی بیسٹ پہ ہائر سٹائل دے رہے ہیں جس میں ہائٹ سو ہے وہ کمپلسری ہوتی ہے اور ہائٹ ہم نے کئی مرتبہ بنانے سکھائی ہے وہ بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بالوں کو پریپیئر کرنا ہے اچھے سے کرنے کے بعد آپ نے اس ریٹنگ اچھے سی کرنی ہے اس کے اندر پریپیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کا اسٹائل بلکل نہیں نیٹ بن سکتا فرینڈز اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو بیچ بچ میں سے کٹ کٹ کے دیکھنا ہے تو خاص جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگ نے ٹی لینڈ تک کے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت خاص پوائنٹس ہیں بہت خاص چیزیں ہیں اگر آپ لوگ مس کریں گے تو آپ کو یہ اسٹائل صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے گا بالوں کو پریپیئر کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں ہم نے جس طرح سے بالوں کو پریپیئر کریا ہے اس وقت بالوں میں اوریجنال شائن آ چکی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی سپیشل شائن اسپری یوز نہیں کیا سب سے پہلے فیس پریمینگ کے لیے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بال فرنٹ کی لٹے وغیرہ نکال لیا ہے اس کو ہم نے سادھی سی پن لے کے اس کو ایڈجسٹ کر دیا ہے تاکہ وہ سیپریٹ ہو جائے اب اس طرح سے ہم نے تین لیئرز دیرنی ہے تینوں لیئرز کو ہم نے لے کے ایزی لی طریقے سے بہت ایزی ٹیکنک کے ساتھ اور بہت نیٹ این فائن کے کوئی لیئر آپ نے سائیڈ میں سے چھوڑنی نہیں ہے اس کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر سیمپل سی ٹیل بنانے کی کوشش کرنی ہے جب آپ سیمپل سی ٹیل بناتے ہیں تو جس سائیڈ سے آپ بال لیتے ہیں اگر آپ نے رائٹ سائیڈ سے لیئے ہیں تو آپ نے رائٹ سائیڈ سے ہی نیچے سے بھی اوپر لینا ہے اور اسے ٹرن آؤٹ کر کے نیچے لے جانا اور اگر آپ نے رائٹ سائیڈ سے لینا ہے تو رائٹ سائیڈ سے بھی یہی ٹیکنک ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو بناتے جانا ہے اچھا یہ اسٹائل بہت سارے بچوں کو بھی بنانا آتا ہوگا بہت ساری گرلز لیڈیز وغیرہ کو بھی بنانا آتا ہوگا لیکن یہ دیکھیں ہر چیز نہ ایک ٹیکنکل طریقے سے بنتی ہے سیمپل وی میں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کا ٹیکنکل طریقہ ہے وہ آپ یہاں سے ضرور سیکھے گا اور ویڈیو کو بلکل اسکپ نہ کرئے گا ہم اسی طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹیل کو لے کر آگے تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور سائیڈ سے ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو لوس بھی کرتے جا رہے ہیں اچھا فرینڈز اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ٹیل ہے اس کو اسی فرنٹ سے لوس کرنا ہے کیونکہ فرنٹ سے ہمارا اسٹائل اچھا لگنا چاہیے جو بیک والا اسٹائل اگر آپ اس کو لوس کریں گے دونر سائیڈ سے یہ ٹیل اوبر جائے گی اور وہ بہت ہی آکورڈ لگے گی اسٹائل بلکل ختم ہو جائے گا اس کے اندر فرنٹ کی لکھ بلکل ختم ہو جائے گی اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم یہ بہت ڈھیلے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں ڈھیلے ہاتھوں سے بناتے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے جا رہے ہیں کہ اس کو لوس بھی کرتے جا رہے ہیں اور جس جگہ سے یہ ٹیل پوری بیک کی طرف ٹرن ہوتی ہے وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ اکثر لوگ بہت بڑی مستیکس کر دیتے ہیں وہاں پہ بھی اسی ٹیکنیک سے لے کے جاتے ہیں اور بہت لوس دے جاتے ہیں اور دونوں سائیڈ سے لوس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیل فرنٹ سے بھی بری لگنے لگتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ سے ہم ٹرن کرنے والے وہاں سے ہم نے فرنٹ سے لیتے جا رہے ہیں ٹیل کو اب ہم نے ہاتھوں کے اندر گریپ کر لیا ہے کیونکہ اب ہم یہاں سے ٹرن کرنے ہیں یہی پہ سب سے بڑا ایک پائنٹ ہے جہاں پہ آپ سے مستیک ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے ہاتھوں کو لوس چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ آپ کی آکے ٹیل خراب ہو جاتی ہے اور یہی ٹیکنیک دیکھ لیں ہم نے یہاں پہ آکے پیچھے سے بھی تھوڑی تھوڑی سی لوس کر دی لیکن ہم نے فرنٹ سے بلکل بھی نہیں کی اگر آپ فرنٹ سے کریں گے تو وہ اسٹائل اچھا نہیں لگے گا اس طرح سے ٹرن آور کر کے پیچھے پین اپ کر دینا فرنٹس یہاں پہ سی لون پہ رشتہ ہاں اور یقیناً اب آپ کو ہماری ہارڈ ورکنگ اور ہماری اتنی زیادہ سٹرگلنگ جو ہم آپ لوگوں کے لئے بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک لائک شیئر کمنٹس تو بنتا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس اور لائک شیئر ضرور کریے گا دیکھیں آپ کی وجہ سے ہم اپنے چینل کو بوسٹ اپ کر سکنے ورنہی تو اکیلا ایک انسان کسی بھی قابل نہیں ہوتا یہ ہماری محنت آپ کے ساتھ مل کر ہے فرنٹس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں یقیناً جو لوگ نئے ہیں انہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوگا جلدے دیسے آجیں سبسکرائب کر لیں فرنٹس اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے جو فرنٹ کا اسٹائل بنائے اس کے پیچھے ہم ایک جوڑا بنانا ہم نے شروع کر دیا ہے یہاں پہ ہم سے تھوڑی سی ویڈیو مس ہو گئی تھی اور یہ ویڈیو ہم اوپر بلیک بار کے اندر شو کر رہے ہیں اگر جن لوگوں سے یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو بنانے کی صحیح سمجھ نہیں آرہی ہے وہ اوپر بلیک بار پہ کلک کر کے ہماری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بلکل ڈیسارڈ نہیں ہوئیے گا کہ ہم نے یہ جوڑا آپ لوگ پورا نہیں سکھایا ہم نے یہ جوڑا آلرہی پہلے بھی سکھایا ہوئے ہیں اس لئے یہاں بلیک بار پہ کلک کر کے وہ جوڑے کی ویڈیو لے سکتے ہیں فرنٹس یہ ہماری کلائنٹ کی بلکل فائنل لک ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تھینک کیو فور وچنگ میر چینل